ویلکم بیک ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے جو کوئسٹن آپ لوگ نے کی ہیں کومنٹر میں مجھ سے پوچھے ہیں کچھ کوئسٹن ان کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا اور ابھی اگر آپ نیو آئیں اس چینل کے اوپر یا آپ کو آپ کا آنسر ملتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کومنٹر مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو ایک ہی پارٹ میں کمپلیٹ کروں اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو دو پارٹ میں یہ ویڈیو بنے گی آپ کے لیے تو چلیں ٹائمز آیا کہ ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پہلا کوئسٹن ہے ہمارے پاس وہ کرن ستر لکھتی ہیں سر آر سی پرو اینٹونیم اوے پروٹین کا ویڈیو بناو انشاءاللہ اس کے اوپر میں نوٹ کر لیا اس کو اس کے اوپر ویڈیو منٹ شرب ہو جلدی لے کر آنگا اس کے لئے نیسٹ کوئیشن ہمیں لکھتے ہیں صدیب ڈیپو سا ڈیکا ڈسسٹین آن اس سیف اور نارڈ فر نارمل یوز نارٹ اکمپیٹیشن بردر دیکھیں کمپیٹیشن کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے یہ آپ کی پرسنل چوائس ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا نہیں کرنا اس کے بارے پروپر میں نے ویڈیو منٹیل کے ساتھ پتایا ہوگا کہ کس پرپرس کا ساتھ آپ یوز کر لے فار اگزیمپل یہاں پر چیز آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ آپ نے موڈلنگ فوٹو شوٹ کے لئے وہ آپ کو ریپڈ کرتا ہے شریڈڈ کرتا ہے حالانکہ اس کی کنڈیشن ایسی ہے کمپیٹیشن میں بھی جا سکتا ہے بات اس کی یہ چوائس ہے کمپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سٹاف یا اس کی جو چیزیں ہوں گی نہیں کیونکہ ایک باڈی بیلڈر بارہ مہینے ٹریننگ کرتا ہے پورا سال ٹریننگ کرتا ہے اور ایک جن میں کمپیٹیشن میں جاتا ہے یا نہیں جاتا تو ایک ہی دن ہوتا ہے دو دن ہوتا ہے کمپیٹیشن کے باقی پورا سال اس کا تو وہی چل رہا ہوتا ہے تو اس کا انسر یہی ہے آپ کے پاس اپ ٹو یو اگر آپ نے اس کو یوز کرنے کیا تو ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے اس کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہے کتنا یوز کرنا کیسے نہیں کرنا کیا پی سی ٹی ہوتی ہے سب کچھ میں نے ویڈیو میں ایکسپرین کیا ہوا ہے تو یہ آپ کی پرسنل چوائیس ہے میں ریکمینڈ نہیں کہا آپ یوز کرو یا نہ کرو اس کے لئے نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو ہمیں آیا ہے سیٹ رولین سہم پوچھتی ہیں سر اپور شوگر فر جیم مرز میک ایک ویڈیو لائک تا سالٹ ون انہوں نے میری سالٹ ویڈیو کمنٹ کیا کہ شوگر کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں انشاءاللہ برو بہت جلدی میں اس کو بھی نوٹ کر لی ہے تو بہت جلدی اس کو بھی ویڈیو لے کر میں انشاءاللہ آنگا اور اس کے علاوہ ایک اور ان کا کوئسٹن ہے انہوں نے لکھا ہویا کہ سر میں ٹریننگ کرتا ہوں اور میرا جو ان کے چس کے لیفٹ یا رائٹ میں تھوڑا سا فرق ہے تو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو تدہ چلنوں کہ برو جس طرح آپ نے بولنا کہ ایک ویڈیو آپ نے ٹریننگ کیا تو آپ کو اسے فرق نہیں پڑا اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہر باڈیوڈر تقریبا ہر باڈیوڈر اوٹ آف ون تھاؤن ایک ایسا ہوگا جس میں رائٹ لیفٹ کا ڈیفرنس نہ ہو باقی ہر کسی کے بائسپ میں ٹرائسپ میں ہوگا چسٹ میں ہوگا ونگز میں ہوگا لیکس میں ہوگا کاؤف میں ہوگا تھوڑا بہتا فرق ضرور ہوتا ہے تو اگر آپ ایسی ٹریننگ کرتے ہیں کہ جس میں ویٹ کو آپ کو ہلڈ کرنا پڑتا ہے نہ کہ آپ ویٹ کو ہلڈ کرتے ہیں میں کہنے کہ یہ ہے کہ آپ نے ہی مر سے زیادہ ہی ویٹ اٹھا لے رہے تو پھر آپ کو اس طرح کے چانسز ہو سکتے ہیں باڈی کے ایم بیلنس ہونے کے اس کا سیمپل پہلا ویئے یہی ہے کہ آپ ویٹ اتنا اٹھائیں جی طرح آپ نارمائی لگا سکتے ہیں اور باقی آپ نے پرابر ورکاوٹ کی طرف آپ فوکس کریں باقی یہ تھوڑا بہتا اگر انیس بیس آپ کا فرق ہے چسٹ کا تو جو ہی آپ کا چسٹ کا سائز گین ہوگا تو پھر یہ ایٹومیٹکلی کبر اپ ہو جائے گا اور آپ جب ایک ہی سائیڈ کی زیادہ ایک سرسائیڈ کریں گے تو پھر یہ آپ کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیکس کوئی اچھنا میں لکھتے ہیں سنتی شرما میں انڈیا سے ہوں اور آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں تینکیو سو مجھ برو اس کے علاوہ نیکس ارسلان ارسلان میں لکھتے ہیں ہیلو سر وہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ میری بارڈی گین نہیں ہوتی جو مرضی کھال الٹا سلیم ہونے لگ جاتا ہوں بارڈی مجھے کوئی اچھا سا ڈائیٹ بتائیں جس سے ویڈ گین بھی ہو اور بارڈی بھی بنے بلیس یہاں پر ایک کلیر چیز میں سلام تمہیں بتا دوں کہ دیکھو ہم لوگ سائنس کو جھوٹلا نہیں سکتے ہم خود لوگ جھوٹے ہو سکتے اس کی ریزن یہی ہے کہ سائنس نے ایک چیز پروف کی ہے جب اپنی بارڈی کو سرپلس کیلوری میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ رو ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سب کچھ کھاتے ہیں آپ نے ہی مسے زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اب آپ کو لگ رہے آپ اپنے الحال سے زیادہ کھا رہے ہیں بٹ آپ کے ویٹ گین کے لیے ہو سکتا کہ وہ انف نہ ہو آپ کو اور کھانا پڑے اور وہ کیسے کھانے اس کے بارے میں ویڈیو بنا جو کہ آپ تھوڑے تھوڑے کھا رکھے اپنے میل کو زیادہ کرتے ہو آج میں دوہزار کیلوری کھائی اکیسو کھاؤں گا پھر میں بائیسو کھاؤں گا ایک ایک ہفتے بارے میں پچیسو کر دوں گا سٹیپ بیش کھائی کرتے ساتھ اپنے ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے اگر آپ یہ سمجھ ٹریننگ کے بغیر یا لوگ ویٹ گین کر لیں گے تو مجھے فیٹ لاز ویڈیو کے اوپر کی ہے تو اگر رمضان کے بات کریں رمضان میں سمپلی آپ کھا سکتے چکن کو کسی بھی طرح بنا کریں اگر آئل میں بنا ہو ہو تو آئلی چیز یہ کلیر ہوگی اور دوسری چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی قسم کے بھی اگر آپ لوگ فرائے کر کھاتے ہو اس کو یا کوئی اور مسالی کا لگاہ کھاتے تو اس چیز سے وائیڈ کریں اور تھرڈ چیز یہاں پر یہ جاتی ہے کہ آپ اس کو بیگ کر سکتے ہو بوائل کر سکتے ہو چارکلو بنا سکتے ہو آئل جتنا کم ڈبے یوز کروں تو فیٹ والا گین واپس ختم تو نہیں ہو گا برو سیمپل سی بات میں یہاں پر آپ کو بتا دو خاص صاحب کہ جتنے مرضی آپ ڈبے یوز کر لیں ایسے بلکل بھی نہیں ہو گا کہ کھائیں گے سیمپل یہ ہے کہ آپ لگ کو ٹرین کریں آپ کو ٹرین کریں پھر آپ کو بڑھے گا اس کے علاوہ نیکس کوئیشن لکھتی ہم یسفا میہر بھائیے ڈائیٹ گرز بھی کر سکتی ہیں کیا جی بلکل یہ گرز بھی کھائیں دیکھو سیمپل سی سٹری ریڈ میں آ کے پرابلم ہوتی ہے گرز کریں بھائیز کریں یا کچھ ورک اوٹ ہیں جن میں ہوتا ہے باقی وہ ڈائیٹ ہو دیکھانے پر چیزیں ہم سیمپل ہی کھا رہے ہوتے ہیں ہم کسی کے ساتھ جا ریڈ پر جا رہے تو وہ ہی کھائیں گے جو گرل فرنڈ چیزیں سیم ہی ہوتی ہمارے کھانے کی اور کوالٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ قدیر عبداللہ ہمیں لکھتے سلام بھائی جان ایک سال سے بس افتاری ٹائم بریسٹ کھا سکتا سلام بھائی جان ایک سوال ہے بس افتاری ٹائم چیکن بریسٹ کھا سکتا ہو بلکل بریانی اگر آپ کھاتے بریانی بریانی سے بھی چیکن نکال کھاتے کوشش کریں کہ وہ آلی وائل میں بنی ہوئی ہو چیز چیکن ہے کسی فارم ہے کھا سکتے حالان کہ وہ بھی چیکن ہے تو کوشش کریں اس طرح کھائے کوئی پرابلم نہیں راج جن ایت ہم لکھتے سر کیا پری ورکوٹ میں سیپلیمنٹ پری ورکوٹ کے لیے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں میل بھی ضروری ہے یا پھر پری ورکوٹ سیپلیمنٹ برو یہ چیز آپ کے اوپر ریپینڈ کرتے دیکھو پری سیپلیمنٹ مہتر کیفین ہوتی کچھ ایسے انگریڈینٹ ہوتی جو آپ کو بوسٹ آپ کرتے آپ مائنڈ کو فوکس دیتے ہیں ٹرین کرنے کے لیے صرف یہ چیز ہوتی ہے کسی کسی پری ورکوٹ آپ یوز کرتے جم کے دوران جو آپ کے گلائیکو جن سٹور ہے وہ آپ کاربو ہائیڈرٹ سے بڑھنے ہے اگر آپ بنانا کھاتے ہو اگر ٹرین تو اچھے سے کرنی الٹا آپ کو فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے تو اپنے مین فوکس کرنا ہے اپنے ورکوٹ کھانے کے اوپر جو آپ آل لیڈی کھاتے ہو بعد میں آپ کو سپورٹ کرنے کے بعد دیکھیں اگر آپ کی باڈی میں ٹرین کے بعد بھی کیلوری ہوگی ٹھیک ہے پروٹین ہے اس کے اندر اور دوسری چیزیں ہیں تو آپ کی ریکوری نہیں ہوگی تو آپ کو نقصان ہوگا میرے باڈی کیٹابولک میں چلے جائے جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور نیچس کوئیسن ہمیں لکھتے ہیں الفا ٹوٹوریل برو مجھے ویٹ گین کرنا ہے کیا مجھے ماس گین کرنا چاہیے پلیز ریپلائے دیکھیں یہاں پر میں آپ بتا دوں برو ماس گین کر سکتے لے سکتے کوئی ایسی پر یہاں پر مسئلہ جی آتا ہے کہ ماس گین نہیں گین کرے گا اگر آپ کو رہا ہے کہ آپ نے ڈائیٹ ڈر پر سن کر لی یا آپ کسی کھا جاتے آپ نے کھالی سے زیادہ نہیں کھا سکتے اور آپ نے ساتھ میں ٹرینیم گرہ بھی کی جنگی آپ کر سکتے کھالی ڈیفیسٹ میں ہوتی ہے اور آپ کھار ہی ہوتی ہے اس وقت آپ وک کر سکتے ہو اس کے علاوہ بولنا کہ جیم ورکوٹ آپ ہائی انٹینسٹی تریننگ کر رہے ہائی انٹینسٹی وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے اس سے آپ نارمل وک کھار سکتے ہیں اگر ویٹ لاز رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں لکھتے ہے حریس خان بھائی آپ نے نائس پرسن ہے کافی اچھی طرح سمجھاتے ہیں اللہ آپ جزا دی آپ کا پیار ہے کوشش کرتے ہوں کہ جس مانشور پر جا سمجھ سمجھ کرتا کچھ ٹیکنیکل نہ بتاؤ اگر تھوڑا ٹیکنیکل ہو سلمان خان السلام علیکم بھائی مجھے فیٹ لاز کرنی ہے پینٹ بٹر کھا سکتا ہوں برو دیکھیں پینٹ بٹر کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو فیٹ ملے گی کارب ملے گا یہ چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے اور اگر پینٹ اس کے اندر بھی ہے تو آئل بھی ملے گا تو ریزن یہ ہی ہے کہ اگر آپ ایک سلائس لیتے ہیں تو اس نارمل کوئی پرابلم نہیں اگر آپ زیادہ ہی کھاتے ہیں پینٹ بٹر تو پھر آپ فیٹ لاز کا گول ہے ہو سکتے ہیلپ کروں کیونکہ پاکستان پہلے کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا تو میں نے کہ یار اگر ہے پاس نارمل اس کو قبر میں لے کے تو جانا نہیں ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ پریپریشن آپ کی بات میں بلکل سن لیا اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی ویڈیو لے کر جب لاکٹرون ختم ہو گا اس کے بعد میرا پلان ہے میں اپنی ریزن یہی ہے کہ موٹا ہو جاؤ دوسرے لوگوں کی طرح اس کے اوپر ترانس کروں گا جسے بولتے کہ ریکوری کرنی ہے ویڈن 30 یا 45 دیز وہ کروں گا پھر اس کے بعد میں خود کو لین بھی کروں گا ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ دونٹ وری سونا سٹیٹس برودر سویا بین کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں سونا سٹیٹس دن ہوگا ویڈ گین کرنے کی بات ہے تو بھی آپ دو لٹر پانی بیٹ پی جائے گا بہت اگر آپ بات کرتے ہیں مسئل گین کی تو اس میں ڈائم لگتا ہے سونا 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 لگتا ہے آپ کو سبر کے ساتھ پیشن کے ساتھ دیکھنا پڑے گا جو آپ کا گین تو پوری دکان کھل کھل گئی ہے آئی چنگ آپ اہل کارنٹائن یا آپ پوچھ رہے ہیں سی آلے کے بارے میں ٹھیک ہے ہاں سی آلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس میں آپ سمپل یہ آپ بتا دوں برو چاہے پورڈر فارم ہو چاہے کیپسل فارم ہو چاہے ٹیبلٹ فارم ان سب کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے آپ دیکھیں کیپسل کو اپن کریں گے تو اس کے اندر پورڈر نکلے گا اور اگر آپ ٹیبلٹ کو پیسیں گے توڑیں گے اس کو تو اس کے اندر بھی پ ٹیبلٹ کو تو آپ اس کو کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں بہت شرط ہی ہے کہ یہ ریجونل ہو اور جتنی کوانٹی میں نے بتائی یہ اتنی ہے آپ نے یوز کرنی ہے زیادہ یوز نہیں کرنی اس کے لئے نیکس ویڈی میں آتی ہے ہمارے پاس وقاس دی جی ہمیں لکھتے ہیں سر میرا فیٹ میرا فیٹ سخت ہے اس کی وجہ سے میرا جسم میں اضافہ نہیں ہو رہا وقاس دیکھیں آپ پر میں آپ کچھ چیز بتا دوں گا آپ نے کچھ پہلوان دیکھیں جو کچھتی وغیرہ کھیلتے ہیں پش اپ لگاتے ہیں اس کاڑ لگاتے ہیں مخن پیتے یہ وہ اگر آپ ان کی باڈی کو ٹچ کریں گے تو ان کی باڈی کو شیپ نہیں ہوتے ہے بارے تک ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوتے کہ ان کے نیچے مسل ہوتے ہیں تو اگر آپ جن میں برکورڈ اوٹ بھی کار رہے ہیں فیڈ بے بہت دے دبا کے کھا رہے ہیں تو آپ کے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی فیڈ فہا سخت ہو گی فیڈ ہو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ طلح مالکہ میں لگتے ہیں سر میں آپ کا بہت محبت رکھتا ہوں آپ کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے موسٹ ویلکم طلح خوش رہو یار دعا کر دیا کرو حمیر حمدان نائی سار جی میں سوچ ہی رہا تھا آپ نے ویڈیو بنا دی تھانک سر مائے پلئیر برو اس کے علاوہ حیدر اب بادیہ میں لگتے ہیں بھائی ایک کوئیسٹن ہے اب بھوک بھوک ہی نہیں لگتی ہے کیسے ڈائیٹ کروں سب صبح اٹھتا ہوں دل ہی نہیں کرتا کھانے کو نہ بھوک لگتی ہے اس کا کیا حال ہے برو دیکھیں جن بندوں کیس طرح کی پرابرم ہوتی ہے میں ویسے بھی بتاتا ہوں کہ صبح اٹھیں اٹھتے ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوشی کریں کیا دیکھیں ڈگری پندرہ منٹ کے لیے فریش واک پہ جائیں صبح سبح اٹھتے ہی ٹھیک ہے اور نہ کہ آپ موبائل موبائل پہ لگتے ہیں اور کوشی کریں کہ جو نیم گرم وارٹر ہے یا نارمل وارٹر بھی اس کا ایک سے دو گلاس پی کے آپ جائیں تاکہ آپ کا اس ٹرمک ہیٹ اپ ہوا آتا ہے رات کو سونے کے بعد تو وہ جب اس کا ٹرمک ٹیچر نارمل لگتا ہے تو میٹیکل یہ آپ کو بھوک لگے گی میرے بھائی اس کے علاوہ سید مرتضی ہمیں لکھتے ہیں میرے کا ویڈیو بیس سیلنگ سٹور ان لاہور اینڈ مارکٹنگ زیادہ کرتے ہیں وہ بیس سیلنگ ہو جاتے ہیں اور جو بندے نہیں کرتے ہیں نارمل شاپ والے ہیں تو وہ کم سیلنگ ہو جاتے ہیں پاکستانی گندر جو پروڈٹ آپ کو مل رہی ہیں وہ ساری سی ایم ہی مل رہی ہیں تو کوشی کریں جب بھی آپ کو سیز خرید دیں جائیں تھوڑی مہنگی خرید لیں نو پرابلم بٹ آپ نے تھنٹی جگہ سے جا کے خرید نہیں ہے اس کے علاوہ ماہی مگرہ میں لکھتے ہیں گریٹ چیما صاحب آپ سیمپل ورڈ میں سمجھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سن کر اور سمجھ بھی آ جاتا ہے لیو برو لیو ٹو برو اس کے علاوہ نیکس ہمیں لکھتے ہیں بیسٹ ویڈیو ہے سر آئی ہی ایف ڈیس ٹیبلٹس ان مائی ہنڈ بٹ اسیس ہو ایٹ شوڈ بی ایٹن یا بات کر رہے ہو بیف ہمائنوں کے اپنے ڈیلی بیسٹ میں سکس ٹیبلٹ لینی ہے آپ کے جو بڑے میل ہیں ان کے آدھے گھنٹے یا گھنٹے بعد یا اس کے فوراں بعد بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں دو دو ٹیبلٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ امیر حمزہ میں لکھتے ہیں جن کا فیفٹی سے سکسٹی کیجیتہ کا ویٹ ہے وہ ویٹ گینر کے لیے پروٹین لے وہ ویٹ گینر لے یا پروٹین پریز ریپلے برو آپ کا ویٹ فیفٹی سکسٹی اگر سیموڈی کینڈر بھی بیسٹ اپشن یہ ہوتی ہے اس وقت آپ ویٹ گینر یوز کریں کیونکہ اس کے اندر کیلوری زیادہ ہوتی ہے اور آپ جب تھوڑا گروہ کرتے ہو اس کے بعد آپ کے مسر میں سپیس خالی بچتی ہے تو بعد میں وہاں مسر پوٹ بھی کر سکتے ہو سیم لگ یہ بولے کہ ایک بندے کا اتنا بائس اپ ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنے کے اندر اتنا کچھ ہی پوٹ کرے گا جو بھی کریں بندے کا اتنا بائس اپ ہو جائے تو اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے فیڈ پوٹ کرے مسر پوٹ کرے تو وہ کر سکتا ہے تو اسی لیے موسری باڈی بلا آف سیزر میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر سیزر میں جاتے ہیں ان کا پھر سائز گروہ ہوتا ہے جب پوزنگ کرتے ہیں ٹرینک ہے تو ان کا مسر کھلتا ہے یہ ریزن ہوتی ہے تو آپ ماسک ویٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں فیٹنس ان انٹرٹینمنٹ بونٹ اچھا جی کیا بھائی کین وی انجیکٹ سیست ہے ڈیکٹا اون بائس اپ پیک برو اگر تو آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ بائس اپ کی پیک کے اندر آپ انجیکشن کو انجیکٹ کر لیں گے تو اس سے آپ کا بائس اپ بہت بڑا ہو جائے گا تو اگر وہ وین کو ٹچ کر گیا یا وین میں لگ کر سیدھا جا کے آپ کو ہر سٹا کو ہر سٹوک ہو گا اور آپ مر جاؤں کے پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پوری لائف میں ایسا نہ کبھی کیا نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بائس اپ کے اندر انجیکشن انجیکٹ کرو بائس اپ کی پیک کو بڑا کرنے کے لیے تو میرا معنی ہے کہ ورک اوٹ کر لو کیونکہ اگر بائس اپ کو تھوڑا بہتا ہے اندر انفیکشن ہو گیا تو آپ پورا بائس اپ اندر سے باہر نکالنا پڑے گا تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک اچھا سودا ہے کہ اگر آپ ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں شولٹر میں لگا لو ہپے لگا لو انجیکشن بائس اپ کی پیک میں سمجھ نہیں آتی مجھے کیسے آپ لوگوں لگا لیتے ہیں مجھے سن کے بھی توبہ خیر اینیویز نیکس کوئیشن جے کے سٹائلش رکھتے ہیں سر بوائل ایک ورک اوٹ کرنے سے پہلے کھانے چاہیے یا بعد میں کھانے چاہیے برو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ بات کریں تو ورک اوٹ کے بعد میں بیسٹ رہتے ہیں اس کے ذریعے یہی ہے کہ آپ کو اس وقت پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو ایک اندر سے اچھا پروٹین مل جاتا ہے اور ورک اوٹ سے پہلے ہمیں تاکر کی ضرورت ہوتی ہے یا ٹرین کرنے کے لیے تو اس وقت کوشش کی جاتی ہے کاربو آئیڈریڈ یا پیننٹ بٹر یہ وہ چیزیں کھائیں تاکہ ہمیں اچھی تاکر مل جائے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں لکھتے ہیں حسنین برو پلیز میں کا ویڈیو اون بیئر گروہ بیئر گروہ کے بار میں شارج کے ویڈیو لے کر رہا ہوں گا اس کو میں نے نوٹ کر لیا اس کے علاوہ ہر ٹی وی فیٹنس لکھتے ہیں سار ایک دن میں کتنا پروٹین لینا چاہیے بلکنگ میں برو بلکنگ ہو کٹنگ ہو آپ کو اپنی بارڈی کا جو پروٹین اس کو منٹین ضرور رکھنا چاہیے اٹلیس اٹلیس ون گرام پر کیجی آپ کو ضرور لینا چاہیے پروٹین اور وہ ہوتا ہے آپ کا سو کلو ویٹ ہے تو سو کلو ستر کلو ویٹ ہے تو ستر گرام پروٹین اس طرح سے آپ نے اس کو لینا ہے ولی راجپوت ہمیں لکھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی انڈین گینر زیادہ اچھا ور کیوں نہیں کرتے کیا سٹریڈ ہوتی ہے اس میں سو برو پہلی چیز آپ کو یہاں پر یہ بتا رہوں کہ جو سٹریڈ والے ویٹ گینر ہوتے ہیں وہ صرف اتنی دیر کام کرتے ہیں جتنی دیر آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں چھوڑنے کے بعد آپ کا ویٹ اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو کیڈنی لیور کی پرابلم بھی ہو جاتی ہیں دوسری چیز یہ جاتی ہے کہ اگر آپ اچھی جگہ سے چیز پرچیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو بھی پتا کہ اچھا پی کر رہا ہوں چیز مجھے اچھی جگہ سے آپ لے رہے ہیں تو آپ کو اچھی پروڈیکٹ ملے گی اور آپ کا ویٹ گین ہونا چاہیے صرف ویٹ گینر ہی آپ کا ویٹ گین نہیں کرتا آپ لوگ کیا کرتے ہیں ویٹ گینر بائی کر لیں اس کے بعد کھانا پینا بھی کم کر دیتے ہیں اور ہم اس کو اسے ہمیں لیں گے تو اچھا لوگان رکھا ملتا ہے تو یہ بار لوگ رات کے دینر کے بعد اس کو سونے سے پہلے اسے اچھا حضر بھی ملتا ہے تو اس ان کو مل گیا جن جن کی مندوں کے مندوں کی اینکے ان کی انسٹر مل گیا ہے تو بھی مجھے کمنڈ میں مجھے گا بھی بتائیے گا اور جن بندوں کے مائنڈ میں یہ پوچھنے تھے ان کو بھی آنسر مل گیا تو وہی مجھے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو تاکہ نیکس آپ کے جتنے بھی ایک ویڈیو لے کر انشاءاللہ ضرور آئے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے میری رہی بدا کریں انسٹاگرام پر اپنے فالو نے کیا تو وہاں پر جا کے بھی کرلیل مجھے وہاں پر بھی آپ اپنے ٹاپک بتا سن سارے ان کے اوپر ویڈیو لے کر رہے ہیں تو میں نے انگلیس تو بنائی ہو یہ آپ لوگ جو ڈیمارڈز ان کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بہت جلدی لے کر میں ہوں گا تو آج کے لئے اتنے مجھے ڈاز دیجئے گا سٹے آلدی سٹے فیٹ سٹے ہوم ٹیک کیر اللہ حافظ